اتر پردیس میں چھے چرن کا چناؤ ہو چکا ہے ساتوہ باقی ہے اور ساتوے میں اب کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں لیکن اکھلیش یادو کو لگ رہا ہے شاید کہ ان کی سرکار نہیں آ رہی ہے ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب انہوں نے ای وی ایم پر جس طرح سے پہلے سوال اٹھائے تھے اب وہ دوبارہ سے ایک گیاپن دے رہے ہیں چناؤ آئیو کور انہوں نے کہا ہے کہ جو اتر پردیس کی پولیس ہے اس کے بجائے کینڈریہ سرکشہ بلو کی نگرانی میں بوٹوں کی گنتی ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ اتر پردیس کی پولیس اگر موجود رہے گی تو وہ یوگی سرکار کا پکشپات کرے گی اب آپ ایک بات سمجھئے یوگی جی جب سے اتر پردیس کے مکہ منتری بنے ہیں اس کے بعد سے گنتی کے پولیس کرمی بھرتی ہوئے ہیں اس میں جادہ تر پولیس کرمی وہ بھرتی جو ہوئے ہیں وہ پہلے چاہے تو ملائم سنگھ کی سرکار ہو چاہے اکلیس کی سرکار ہو چاہے مہابتی کی سرکار ہو لیکن اب ان کو اتر پردیس کی پولیس پر بھروسہ نہیں رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکلیس یادب اپنے منج سے پولیس کرمیوں کو کس طرح سے بیجت کر رہے تھے اور اپمان جنک شبدوں سے اسے استعمال کرتے ہوئے اے پولیس والے کہہ رہے تھے اسی سے لگ رہا تھا کہ وہ کتنے فیڈ اپ ہیں اس بات کو لے کر کہ پوری طاقت لگائی اور اس کے بعد بھی ستہ میں واپسی نہیں ہو رہی ہے اسی بات سے پتہ لگتا ہے اور یہ بھی پکش کا کوئی پہلی بار نہیں ہے جب جب ان کی ستہ آتی ہے تب تب ای وی ایم ٹھیک ہوتی ہے تب چناو آئیوگ ٹھیک ہوتا ہے تب پولیس کی بیوستہ ٹھیک ہوتی ہے اور جب ان کی سرکار نہ آ رہی ہو تو ای وی ایم پر سوال اٹھاتے ہیں اب تو جنتہ بھی ان کے اس فینسلوں پر سوال پر ہسنے لگی ہے کہ بھئیہ پچھے منگال میں سرکار بنی وہاں آپ کی ای وی ایم ٹھیک تھی کیرل میں سرکار بنی وہاں ای وی ایم ٹھیک تھی راجستان میں سرکار بنی وہاں آپ کی ای وی ایم ٹھیک تھی پنجاب میں سرکار بنی وہاں بھی ای وی ایم ٹھیک تھی ڈلی میں آپ پارٹی کی سرکار بنی وہ ای وی ایم اس سمجھ ٹھیک تھی لیکن جب بی جے پی کی سرکار بنتی ہے یو پی میں بنی تو آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ای وی ایم میں گڑ بڑی ہے اب ابھی تک ای وی ایم کے اوپر وشواس نہیں کرنے والی بات کر رہے ہو اب کہہ رہے ہو کہ پولیس پہ بھر ہوتا نہیں ہے ای وی ایم کو لے کر کتنے سوال اٹھائے لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ جو نگرانی میں پولیس کی رہے گا تو ٹھیک نہیں رہے گا بھئیہ کیا موڑ ہے آپ کا کیا آپ وہاں جھگڑا کرنا چاہتے ہو وہ تو نہ کینڈریس رکشابل کرنے دیں گے نہ پولیس کرنے دیں گی بھائی ووٹوں کی گنتی کے ٹائم کیا ہوگا کہ بی جے پی کے لوگ بیٹھے ہوں گے آپ کے کارکرتہ بیٹھے ہوں گے اور ووٹوں کی گنتی کے سمجھ میں کوئی آدمی اندر تو ہوتا نہیں ہے اب سر مشین کھولتے ہیں مشین کا نمبر بولتے ہیں آپ کے کینڈیڈیٹ سب بیرنگ کیٹ لگا ہوا ہے اس کے دوسری طرف کھڑے رہتے ہیں میں نے تو دیکھا ہے اور یہاں سے دیکھ کے کیول ان کا دیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کارکرتہوں کا کہ جو وہ ادھکاری کاؤنٹنگ پہ بیٹھا ہے وہ جو ای وی ایم میں بٹن دبا رہا ہے کس پارٹی کے کتنے بوٹ وہ جو بولے گا بقاعدہ آپ چیک کریں گے وہی سنکھیا ای وی ایم میں آ رہی ہے کے نہیں اتنا کام ہے آپ کہیں گے یہ سنکھیا میں مجھے ڈاؤٹ ہے دوبارہ گنتی ہوتی ہے اور اس میں پولیس کا رول کیا ہے پولیس کیول اس بات کے لیے کھڑی ہوتی ہے کہ یدی کوئی پرتیاشی کا ای وی ایم گنتی کے لیے جو وہ گنتی میں آیا ہے اندر ووٹر گنتی میں اگر وہ وہاں کاؤنٹنگ سینٹر پہ کوئی ببال کرے جھگڑا کرے کسی کے ساتھ اس کو پولیس گرپتار کرتی ہے یا جھگڑے سے روکتی ہے پولیس کا کام اتنا ہے کیا اس کام کو کینڈریہ سرکشابل کرے گا کینڈریہ سرکشابل کا اور پولیس کا کام الگ الگ بٹا ہوا ہوتا ہے کینڈریہ سرکشابل ای وی ایم کی سرکشا میں ہوتے ہیں ادھکاریوں کی سرکشا میں ہوتے ہیں ان کا کام یہ جھگڑا روکنا نہیں ہے اخلیش یادب جی آپ تو سی ایم رہ چکے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے کہ اگر مالیہ دو وقتی جھگڑیں گے ان کو گرپتار کرنے کا کام سی آئی ایس ایف یا کوئی وار فورس نہیں کرتی اس کا کام لوکل پولیس ہی کرے گی اور یہ لوکل پولیس کا کام ہے آپ کہہ رہے ہو لوکل پولیس ہٹا دو تو آپ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کو اتتر پردیش کی خود کی بھرتی کی ہوئی پولیس پہ بھروسہ نہیں ہے یہ کیوں ہو گیا بھائی یہ کیسے ہو گیا آپ کو اپنی پولیس پہ بھروسہ نہیں رہا کیونکہ آپ کی جو بھارشاہ ہے اور آپ نے جو کارنامہ کیے ہیں پتہ ہوتا نا بھائی پولیس کی بھرتی کری آدمی احسان کم مانتا ہے کہ آپ جو ہے لاکھ دو لاکھ بچوں کی ویکنسیاں نکلی تھی آپ نے بھرتی کری اس میں سب کو نشلک بھرتی کرتے یعنی بینہ رشوت لیے امانداری سے بھرتی ہوتی تو آج وہ آپ کی عجت کرتے وہ سوچتے کہ ہاں اکھلیش جی نے ان کے ٹائم میں جو بھرتیاں ہوئیں اس میں کوئی گھپلا گھوٹالا نہیں ہوا اور اس لئے آپ کی عجت ہوتی لیکن اب وہ جان رہے ہیں کہ آپ کے شاشن میں لسٹ تو کہیں اور ہی بنتی تھی وہ بیٹھ کر لسٹ بن جایا کرتی تھی عدیقاریوں کو چلا جایا لکھنو پہنچ جاتی تھی یہ ہو گئے بھئی کنڈیڈیٹ سیلیکٹ باقی جاؤ گھر لیکن آج یوگی شاشن میں اگر پانچ لاکھ سرکاری نوکریہ لگی ہے اور وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک بھی روپیہ کسی سے رشوت نہیں لی تو وہ حقیقت ہے کیونکہ آج بھی آپ پورا چناؤ نکل گیا پورے چناؤ پرچار میں آپ ایک شب دیئے نہیں بول پائے ہیں کہ یوگی سرکار میں بھرتیوں میں برشتہ چار ہوا کیونکہ اگر آپ ایسا کہتے آپ کو پرمان پرستت کرنے پڑتے جو آپ نہیں دے پاؤ گے اور اس لئے پولیس بھرتی ہو یا پرشاشن کی بھرتی ہو کوئی کلرک کی بھرتی ہو یا آفیزر کی بھرتی ہو یوگی سرکار میں تو کوئی آروپ لگا نہیں سکتا اب اس لئے لوگ عجت تو کریں گے ٹرانسپر پوشٹنگ اتر پردیس کا بڑا دھندہ ہوتا تھا پولیس کی بھرتی میں بات الگ چھوڑ دو ٹرانسپر اور پوشٹنگ میں یا تو سپارس مکھے منتری جی کی یا کسی منتری کی یا تو موٹا پیسہ یہ جو دھندہ تھا ادیوگ اس کو یوگی جی نے بند کر دیا یوگی جی نے بند کر دیا اور اس لئے پولیس کے جو ٹرانسپر پوشٹنگ کا کام ہے وہ آج امانداری سے ہو رہا ہے مکھے منتری کو تک جانے کی بات ہی نہیں ہوتی نیچلے اسطر پہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ٹرانسپر کرایا میری مکھے منتری جی یوگی جی سے پہنچتی میں نے ان کو پیسے دیے وہاں سے ٹرانسپر ہوا کوئی نہیں کہہ سکتا کسی کو جو بی جے پی کے لیڈر بھی ہے نا وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ لاؤ ہم تمہارا ٹرانسپر کرا دیتے ہیں کون سا تھانا چاہیے کون سا جلا چاہیے ایک بھی بی جے پی کا لیڈر نہیں کہہ سکتا اور اس لئے پولیس کے عدکاری ہو یا پولیس کا سپائی ہو اس کے مند میں بھاجپا اور بھاجپا کے کارے کرتا اور یوگی جی کے لئے مند میں سممان ہے اب سممان میں وہ یہ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں جب بھی چنا ہوتا ہے گنڈا گردی بوت کیپچرنگ یہ سب ہوتا ہے اور جب یہ ہوتا ہے اسی سے کئی بار بوت کیپچرنگ ہو جاتی ہے کینڈڈ جی جاتے تھے انہوں نے اس بار تیہ کیا کہ جو ان کا مان سممان پولیس کرمیوں کا یوگی سرکار میں بنا ہے وہ برقرار رہے گنڈے مافیا موالیوں کو سندکشن دینے والی سرکار نہ آئے اور اس لئے وہ یوگی جی کے ساتھ ہیں یوگی جی کے ساتھ ہے کا مطلب یہ نہیں ہے ان کی تو ووٹ ایک ہی ہے نا اپنی ووٹ دیں گے لیکن ایسا کہیں نہیں ہے اخلیش جی آپ بتائیے ایسا کہیں ہوا ہے کہ پولیس نے کہیں بوت کیپچرنگ کرائی ہو بی جی پی والوں کو کہاو بھئیہ تم ووٹ گیرو صفحہ والے سب بھار جاؤ ایسا تو نہیں ہے ایسا نہیں کہہ سکتے آپ تو پھر کس بنا پر آپ کہہ رہے ہو کہ کینڈریہ سرکشا بلو کی نگرانی میں ووٹوں کی گنتی ہو وہ تو ہوتی ہے بھائی آپ چنانوائیو کو نہ بھی کہو گے تو بھی ہوتی ہے کینڈریہ سرکشا بل وہاں ہوتے ہیں جہاں ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے لیکن جیسا میں نے کہا وہ گنتی کے معاملے میں انٹرفیر نہیں کریں گے وہ کیول گنڈے موالی مافیاوں کو روکیں گے جو اگر ای وی ایم کو چھیڑ چار کرنے کی کوشش کرے گا یا عدھکاریوں کو کچھ کہے گا کیونکہ عدھکاریوں کی سرکشا کرنا ان کا کرتب ہے پولیس کا کام بہاری دائرہ ہے بہاری لوگوں کو دیکھنا جو وہاں کینڈیڈیٹ کے پرتیاشی کے جو لوگ آتے ہیں ووٹوں کی گنتی دیکھنے کے لیے اور اس لیے اس بات سے یہ مانا جا رہا ہے کہ ای وی ایم پر جو سوال اٹھا رہے ہیں جو ووٹوں کی گنتی کے لیے کینڈریہ سرکشا بل کو اخلیش عادب مانگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی سرکار اب نہیں آ رہی ہے کل کو جس دن ریجلٹ آئیں گے دس مارچ کے بعد جب دس مارچ کو ریجلٹ آئے گا تو اگلیش عادب جی کہہ سکتے ہیں میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ تو یو پی پولیس فیور کر گئی پرساسن فیور کر گیا اور یوگی جی نے ای وی ایم میں گڑ بڑی کر دی یا کاؤنٹنگ میں گڑ بڑی کر دی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اتر پردیس کی پولیس گڑ بڑ کرے گی اب آپ سمجھئے وہ حساب کتاب کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کے نیتا مقتار انساری کا بیٹا جو ہے وہ کہہ رہا ہے ہم حساب کریں گے تو اس کا مطلب تو آپ کونفیڈنٹ ہے نا کونفیڈنٹ رہی ہے کہ ہماری سرکار آ رہی ہے تو پھر پولیس سے کیوں ڈر رہے ہو آپ کے نیتا تو ڈر نہیں رہے مقتار انساری کا بیٹا اس طرح کی باتیں کرے اور آپ بھی کہہ رہے ہو ہم تو لسٹ بنا رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے یہ جنتا اب ہنسری ہے کہ اخلیش یادب جی کو کیا ہو گیا کہ مکہ منتری رہے سال میں مکہ منتری رہے پولیس ان کی بھرتی کی ہوئی ہے آج اسی پولیس سے بھروتہ اٹھ گیا اس کا مطلب اخلیش یادب جی نے ابھی سے ہار مان لی ابھی تو ووٹوں کی گنتی ہونے میں ٹائم ہے تو یہ لگتا ہے جب کوئی ہارتا ہے تو وہ ای بی ایم پر سوال اٹھاتا ہے ووٹوں کی گنتی میں گڑ بڑی ہوئی شاشن پرساسن اس پر سوال اٹھائے گا اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہ ہنسا کی گھٹنا میں سوامی پرساد موریہ نے کہہ دیا بی جے پی والوں نے ہماری گاڑی پر پتراؤ کیا یہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جاری ہے مطلب کل ملا کر اتر پردیس کی جنتا اس سمیں اخلیش یادب کے اوپر ہنسری ہے کہ دیکھئے جب یوگی جی کے فیور میں عدکتر جنتا کھڑی ہے ایسے میں وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جنتا کے بیچ جا کر کیا کہیں گے بہرحال یہ چناؤ آیوگ نے اس کا سنگیان تو لیا ہے اپلیکیشن انہوں نے دی ہے گیاپن دیا ہے